سینٹ کے اجلاس کا سپلیمنٹری ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے جس میں چھبیسویں آئینی ترمیم کا ایجنڈا شامل نہیں ہے جا صاحب لیکن سبین شہباز نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے سبین کیا آپ ڈیٹس دے رہی ہیں آپ بلکل دیکھیں سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ دشتہ روز ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوا تھا گیارہ بچے پندہ میرے پر اجلاس شروع ہوا تھا اور تقریباً جو ہے وہ پتاک میرے پر اجلاس جاری رہا تھا اور پتاک میرے پر اجلاس کو آج یعنی رات ساڑھے بارہ وزہ تک ملتبی کیا گیا تھا اور اب اب جو ہے اس تقریباً سینٹ اوپر کے دلسل قبول دیکھیں سینٹ اجلاس شروع نہیں ہو لیکن جو اس کا سپرمنٹری ایجنڈا ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے سکرمنٹر ایجنڈے میں سبسی آئینی ترمیم کا ایجنڈا ہے وہ اس ایجنڈے میں بھی شامل نہیں ہے ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اسی چینی سیکریریٹ میں 20 اکتوبر 12 بجے رات شروع ہونے والے ایجنڈا کیلئے ایجنڈا ہے وہ جاری کیا گیا تھا سبسی آئینی ترمیم کا ایجنڈا ہے وہ آج اس ایجنڈے میں شامل نہیں ہے ممکن ہے کہ آج کو بھی 9 یا 10 بجے تک یارہ بجے تک ملتوی کر دیا جائے تو اس کو ملتوی کرنے کے بعد اس ایجلاس کو پھر بلائے جائے گا اور کل جب اس ایجلاس بلائے جائے گا تو ممکن ہے کہ کل اس ایجلاس کو اس ایجنڈا ہے اس کو پیش کیا جائے ساتھ ساتھ جو قومی ساملی کا ایجلاس ہے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ ساتھ سے ملتوی ہوا کے بعد جو ہے وہ تقریباً گیارہ بچ پر پینٹالیس منٹ پر گیارہ بچ کے پتاس منٹ پر جو قومی ساملی کا ایجلاس ہے وہ شروع ہوا اور جو ہے وہ دوٹی سپیکر نے جو ہے وہ اس ایجلاس کی سزارت کی اور جو آپوزیشن لیڈر ہیں اس لکھ جائیوان میں آپوزیشن لیڈر ہے وہ کھڑے ان بھی جانب سے کہا گیا کہ مجھے پوائنٹ آف آرڈر کے لیے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ چاہیے جاہاں جاہاں جو ڈپٹی سپیکر تھے ان بھی جانب سے ایجلاس کو کل سبح ساڑھے گارہ بچ تک ملتوی کیا گیا تھا لیکن اس کے کچھ دیر بعد ہی ایجلاس جو ہے وہ تین بجے طلب کیا گیا ہے اور ایجلاس کا وقت جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے سانیٹ کے ایجلاس شروع ہونا تھا ساڑھے بارہ بچے تقریباً ایک بچ رہا ہے لیکن سانیٹ کا ایجلاس جو ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا سانیٹ ایجلاس جانے والا جو گیٹ ہے جہاں سے صحابی کبریج کے لیے جاتے ہیں اور وہ گیٹ بھی جو ہے وہ اس پس بند ہے اس پر جو ہے وہ تارہ الگا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں انتظامات جو اندر کی ایجا رہا ہے کچھ دیر میں جو ہے وہ شروع ہوگا جو اب ازاس ہونا ہے اس کے لیے سپلیمنٹری ایجنڈا جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے تین انکاتی یہ سپلیمنٹری ایجنڈا ہے جو جاری کیا گیا اور اس تین انکاتی ایجنڈے میں بھی دو چھویسویں آئینی ترمیم کا ایجنڈا ہے وہ شامل نہیں ہے